موسیقی جس دن مجھے سٹروک کا اٹیک ہوا میں معمول کے مطابق بیدار ہوا اپنے کپڑے استری کیے شاور لیا کام کے لیے تیار ہوا اور نیچے ناشتے کے لیے آیا ناشتہ ختم کرتے ہی میں اچانک زمین پر گر پڑا اور مجھے بالکل بھی اندازہ نہ ہوا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے میری پارٹنر نے میرے گرنے کی آواز سنی اور فوراں نیچے کی طرف بھاگی اس نے فوراں فاسٹ ٹیسٹ اپلائی کیا جس کی مدد سے وہ جان گئی کہ یہ سٹروک کا اٹیک ہے وہ میرے چہرے کی حالت بازوں اور بولنے میں رکاوٹ کو دے کر سمجھ گئی کہ یہ سٹروک ہے اور اسے نائن 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 پر کال کرنی ہے یہ بہت اہم تھا کہ اس نے فوراں ٹیپل نائن پر کال ملا دی کیونکہ ایک ایک لمحہ قیمتی تھا صرف آدھ گھنٹے ہی میں میں اپنے مقامی سٹروک یونٹ میں سی ٹی سکین کے لیے موجود تھا سٹروک کے بعد سے چیزیں کافی مختلف محسوس ہوئیں مجھے میوزک سننے میں بھی مزا نہیں آتا تھا میں اسے سن تو سکتا تھا لیکن اسے سمجھنا اور انجوائی کرنے سے کاثر تھا نہ ہی اس سے میرے جذبات پر کچھ اثر محسوس ہوتا تھا لیکن اب ہم اپنے پرانے ریکارڈز کو چلاتے ہیں انہیں سنتے ہیں اور اس سے ماضی کی حسین یادیں لوٹ آتی ہیں ایسا نہیں تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو لیکن آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہوتا چلا گیا اب میں پہلے ہی کی طرح میوزک سنتا ہوں اور اس سے پہلے ہی کی طرح لطف اندوز بھی ہوتا ہوں میں نہایت خوش ہوں اور مطمئن بھی خدا نہ خواستہ اگر میرے سٹروک کا فوری طور پر پتہ نہ چلتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا میری سننے اور سمجھنے کی صلاحیت کو نقصان پہنچ سکتا تھا یا پھر آواز میں چھپے جذبات کی طرف متوجہ ہونے کی صلاحیت کو میں اب زندگی کو بھرپور انداز سے گزارنے کی کوشش کرتا ہوں میں نے سٹروک اسوسییشن کے لیے برلین میراثن میں حصہ بھی لیا میں وہ تمام کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میں نے سوچا تھا کہ شاید کبھی نہ کر پاؤں سٹروک سے قبل میں اس کے خطرے سے بالکل آگاہ نہیں تھا اور بات کے ٹیسٹوں میں بھی یہی بات معلوم ہوئی کہ مجھ میں پہلے سے سٹروک کی کوئی علامت موجود نہیں تھی کبھی بھی کسی کو بھی اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے کہ لوگ فاس ٹیسٹ کے بارے میں آگاہ ہوں کیونکہ جب آپ یہ دیکھیں کہ چہرہ نیچے کو لٹک گیا ہے اور بازوں کو حرکت دینا مشکل ہے اور بولنے میں بھی رکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے فوراً نائن 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 کو کال ملانی ہے یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے اور آپ کو فوراً طبیعی امداد کی ضرورت ہے شکر ہے کہ میری پارٹنر کو فاس ٹیسٹ کے بارے میں معلوم تھا اور ہم جلد ہی طبیعی امداد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اگر ایسا نہ ہوتا تو میرے ساتھ معاملہ قدرے مختلف بھی ہو سکتا تھا اسلام علیکم ناظرین عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آج آپ کا ہوسٹ ہوں اور میرے نام ہے ڈاکٹر علماز خازی جیسا آپ جانتے ہوں گے میرے آج ہوسٹ جو ہے ڈاکٹر احمد صاحب جو ہے وہ وجود نہیں ہے کسی مصرفیات کی بجا سے تو جیسا کہ آپ نے ابھی یہ کلپ دیکھی ہوگی جو دکھائی گئی ہے پروگرام شروع ہونے سے پہلے تو وہ آج کا ٹوپک جو ہے بہت ہی اہم ٹوپک ہے جس کے بارے میں سب کا جاننا بہت ضروری ہے بے شمار لوگ ہیں ان کے اس کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی اور نہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس طرح ان کو ایکٹ کرنا ہے اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے جیسے آج ہمارا ٹوپک کے نام بھی ہے اسٹوپی ریوینشن اینڈ ٹیٹمنٹ تو یہ پروگرام جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا جا رہا ہے یہ مختلف ممالک میں ڈائریک دیکھا جاتا ہے اور یہ فیس بک پہ بھی لائیو اس وقت جو ہے نا پروگرام آ رہا ہے نیچے تھوڑی دیر میں ہمارا نمبر اپیر ہوگا تو آپ جو ہے اس میں کال کر کے جو بھی آپ کے سوالات ہیں اس بیماری سے متعلق اور جو بھی آپ مختلف جس طرح پہلے پوچھتے تھے اسی طرح جو ہے وہ آپ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے جتنا آپ اس میں حصہ لیں گے اتنا انٹریکٹ ہوں گے اتنا ہی جو ہے نا وہ یہ بہتر پروگرام ہوگا اور آپ جو ہے نا بہت زیادہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں ہم سے اور اس پروگرام کے ذریعے سے کیونکہ اس پروگرام کی خوبصورتی آپ کے دیکھنے میں اور آپ کے کال کرنے میں ہی ہے تو ہمارا جو یہ آج کا جو ڈیل گھنٹہ ہوتا ہے نایو پروگرام کا یہ جو ہے نا اس کا ہمیں جو ہے نا نتیجہ و سمن مل جاتا ہے جب آپ ہم سے کال کر کے بات کرتے ہیں تو جیسا میں نے بتایا کہ سٹوک سٹوک کیا چیز ہے یہ بہت ایک عجیب سی ٹرم ہوتی ہے اور اس کے اندر مختلف ٹرم بھی یوز ہوتی ہیں سیر بروسکورر ایکسیڈنٹ بھی کہتے ہیں اس کو اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو تیسرے نمبر پر آتی ہے جان لینے میں جسے مورٹیلیٹی جس سے جان ضائع ہو سکتی ہے اور اگر جان بج بھی جائے تو لوگ اپنے آسابی طور پر جو ہے نا اتنی کمزور ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کی جو ہے لائف ہے اور قولیٹی آف لائف ہے وہ کافی افیکٹ ہوتی ہے جس میں ان کی باتشیت کرنے کی صلاحیت چلی جاتی ہے سمجھنے کی صلاحیت چلی جاتی ہے ٹانگ میں ہاتھ میں کمزوری آ جاتی ہے چلنے میں پھرنے میں مشکلے جو ڈیلی ریکٹیوٹیز اس میں کرنے میں جو ہے نا انہیں بہت مشکلات پیش آتی ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ ریورٹ ہو جاتی ہیں تھوڑے دن میں یا نہیں ہوتی تو وہ ساری زندگی جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا مفلوچ کر کے رکھ دیتی ہیں اور اس سے جو ہے نا وہ کافی جو ہے نا آپ کی جو زندگی ہے وہ متاثر ہوتی ہے تو یہ اتنی اہم بیماری ہے اس کے لیے ہم نے بدو کیا ہے ہمارے جو ہے ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر فیصل شیخ صاحب جو واسکلر سرجن ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت نکالنے کا ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے آپ واسکلر سرجن ہیں نورت انگلینڈ ہسپٹل کے اندر اور یہ ان کا جو ہے نا روزانہ کا جو ہے نا یہ صاحب کا پڑھتا ہے اس طرح کے مریضوں کے ساتھ کہ اس کو کس طرح ٹریٹ کریں کیونکہ آپ سرجن ہیں تو ہمارا میڈیکل ٹریٹمنٹ پہ بھی روشنی ڈالیں گے لیکن ہمارا جو فوکس ہوگا وہ زیادہ تر فوکس ہوگا کہ سرجری کے ذریعے ہم اس کو کیسے جو ہے نا اس کو علاج کر سکتے ہیں اس کا اور بچنے کی ترقی بھی جو ہے اس کو بتائیں گے کہ بغیر سرجری کے ذریعے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے تو اس کے اندر میں بتاؤں کہ جو اس کا جو ریشو ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک ہزار لوگوں کو یوکے میں اس میں سے دو لوگوں کو ہر سال جو ہے نا اسٹروک ہوتا ہے اور ڈیڑھ سو ڈیڑھ لاک کے قریب جو ہے نا وہ لوگ ایسے ہیں جو سالہ نا ان کو زندگی میں ایک مرتبہ جو ہے نا اسٹروک ہوتا ہے اسٹروک ہوتا کیا ہے کہ یہ اس طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں کہ ہمارے جو دل سے خون کی نالیاں نکلتی ہیں وہ ہمارے گردن سے ہوتے ہوئے دماغ میں جو ہے نا جاتی ہیں انٹرنل کیروٹیڈ آرٹری کہتے ہیں ایک جو ڈیوائیڈ ہوتی ہے ایک باہر کی طرح ایک اندر کی طرف وہ دماغ کے اندر جاتی ہے اسی طرح ایک پیچھے سے دماغ کے اندر جو ہے نا ویسٹیبل ورٹیبرل جو ہے نا آرٹریز ہیں وہ آتی ہیں اور وہ دماغ میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتی ہیں اور وہ پورے دماغ میں ایک شریانوں کا جو ہے نا ایک جال بچھاتی ہیں اور اس جال کے ذریعے جو ہے نا دماغ کو جو ہے نا خون کے سپلائی ہوتی ہے جو آکسیجن ملتی ہے گلوکوز ملتا ہے جس کی بنیاد پر دماغ کام کرتا ہے اور یہ جو انا سرکل آف بلیس بھی کہتے ہیں اس کو یہ جو جال بنتا ہے دماغ کے اندر تو اس کے اندر جو انا بڑے سائز کی بھی شریانیں ہیں اور چھوٹے سائز کی بھی شریانیں ہیں تو کوئی بھی شریان متاثر ہو سکتی ہے اس کے اندر جو انا تنگی آ جاتی ہے کسی بھی وجہ سے نیروینگ ہو جس سے خون کی سپلائی دماغ کی طرف جو انا وہ کمزور ہو جائے کم ہو جائے اس کی بنیاد کے اوپر جو انا پھر یہ آپ کے جو آساب ہیں جن کو وہ سپلائی کرتی ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس سے ٹیمپریری طور پہ بھی اور پرمنٹ طور پہ بھی اسی طرح جو انا بعض دفعہ لوگوں کو چھوٹا سا ٹیک ہوتا ہے منی سٹرگ بھی کہتے ہیں ٹی آئی ایس کہتے ہیں ٹرانسین ٹسکی میں کا ٹیک کلاتا ہے وہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی جو انا دماغ کی جو دورانے خون ہے وہ رکا لیکن چوبیس گھنٹے کے اندر اندر بحال ہو گیا تو اس کو ٹی آئی ایس کہتے ہیں لیکن اگر یہ پرمنٹ ہو جائے جی اچھا آئے کہ ہمارے کالر ہیں ڈاک صاحب ہم اس سے بات کر لیتے ہیں جی 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 تو یہ ہمارے جو گیسٹ ہیں ان سے ابھی ہم بات کریں گے کہ اس کی جو ایٹیالوجی کیا ہے اور اس کی جو بجوہات جو ہے نا کیا کیا ہو سکتی ہیں اس کے لیے ڈاک صاحب تو یہ ذرا روشنی ڈالیے گا آپ اس کے اوپر کہ تھوڑا سا تو یہ بریف میں نے بتا دیا تھوڑا آپ روشنی ڈالیں کہ اسٹروک ہوتا کیا ہے جی ہاں جیسے آپ نے اردت کیا کہ یہ ایک کومن کنڈیشن ہے فالج کا حملہ ہونا ایک اس کے یوکے کے اندر جو فگرز ہیں وہ تقریباً ایک لاکھ ہر سال متاثر ہوتے ہیں مریض اسٹروک سے تقریباً تیرہ ہر تیرہ منٹ میں ایک شخص کو سٹروک ہوتا ہے یہاں یوکے میں اوورال دنیا میں کہتے ہیں ہر دوسرے سیکنڈ میں ایک مریض جو ہے اس کو ایک مریض سٹروک کا سٹروک کا حملہ ہوتا ہے فالج کا حملہ ہوتا ہے تو اس سلسلے میں جیسے آپ نے اردت کیا کہ ایک کومن جان لیوہ مرض ہے اور ایک ایمرجنسی ہے ایک طبی ایمرجنسی ہے اس صورت میں یہاں پر ہماری جو نمبر ہے نائن 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 کو فوراں کال کیا جائے اور جتنی جلدی مریض جو ہے اس کو علاج یا اسپطال وہ ٹرانسفر ہو جائے اس کے متاثر ہونے کے ڈاک صاحب یہ اس کے اوپر ہم بعد میں آئیں گے یہ تو تدبیر جو ہے اس سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اسٹروک کی وجوہات کیا ہیں جی تو اسٹروک دو قسم کا ہوتا ہے تو جیسے آپ نے اردت کیا کہ دماغ کے اندر جب خون کی جس حصے کو دماغ کے خون کی سپلائی جو ہے متاثر ہوتی ہے اس کی وجہ اس وہ حصہ جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے اور دورانے خون کی نا پہنچنے سے گلوکوز نہیں پہنچتا وہاں پہ آکسیجن نہیں پہنچتی تو وہ حصہ جو ہے وہ دماغ کا کمزور ہو جاتا ہے ڈیڈ ہونا شروع جاتا ہے متاثر ہونا شروع جاتا ہے اور کیونکہ ہمارے دماغ کے مختلف حصے ہمارے جسم کے حصے کو کنٹرول کرتے ہیں تو اس سلسلے میں پہ جس جو حصہ متاثر ہوتا ہے وہی دماغ کا جو حصہ متاثر ہے اس حصے کے اوپر دماغ ہمارے جسم کے اثر بڑھتا ہے بلکل سے لیکن یہ بتائیں کومہ جو سٹروک ہوتا ہے وہ جو آرٹری کو انولف کرتا ہے وہ کونسی ہوتی ہے جہاں تو دو قسم کے سٹروک کومہ نے ایک اسکیمک سٹروک کہلاتا ہے جس کے اندر دورانے خون اگر رک جائے تو وہ حصہ بلکل خون سے متاثر ہو گیا ایٹی پرسنٹ جہاں وہ کہتے ہیں کہ اسکیمک سٹروک ہے دوسرا سٹروک جو ہے وہ ہیمریجک سٹروک کہلاتا ہے جس میں یہ ہے کہ خون کی جو شریان ہے چھوٹی شریان دماغ کے اندر اس کے پھٹ جانے سے بلیڈنگ ہو جائے وہاں پر خون بہنے لگے اور جب بھی کوئی شریان جو ہے وہ خون بہنے لگتی ہے یا پھٹ جاتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دماغ کا وہ حصہ متاثر ہوتا ہے متاثر ہوتا ہے تو ان یہ دو کامن جو ہیں وہ مجھوہت کلاسیفکیشن ہے یا یا پیتو جنیسیس کیلنجس جس طرح کے سٹروک جنم لیتا ہے جہاں سٹروک جس کی وجہ سے ہم جس کو آرڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ دو طرح کے سٹروک ہوتے ہیں ان دونوں کے جو ہے وہ قوز مختلف ہیں اس میں موسٹ جو کامن قوز ہیں وہ ہائی بلڈ پریشر بلڈ پریشر ہے اس کو رس فیکٹر میں ہم لے لیں سکتے ہیں کہ کون سے ایسے فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے اسٹروک کی طرف جائے گا اسٹروک کی طرف جو ہے وہ آدمی کے چانسز کیونکہ ان کو اگر ہم کنٹرول کریں تو ہم اسٹروک سے بچا سکتے ہیں آگے ہم اس پر بات کریں گے تو جیسے میں نے آردس کیا کہ یہ دو کامن سٹروک کی قسمیں ہیں اس میں زیادہ کامن اسکیمک سٹروک ہے دونوں کی قسمیں تقریباً ملتی جلتی ہیں جو رس فیکٹر ہیں اس میں سب سے پہلے بلڈ پریشر ہو گیا ہائی کولیسٹرول ہے ڈیابیٹیز ہے سموکنگ ہے پھر اس میں ہمارے ملکوں میں یہاں خاص طور پر انگلینڈ کے اندر سفید لوگوں کے اندر دل کی دھڑکہ ہم یہی سے سلسلہ شروع کریں گے ابھی ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو ناظرین آپ کئی نہیں جائے گا چائے کا کب بنا کے بیٹھے رہیے گا اب وقفے کے بعد حاضر ہوں گے آپ فون کول بھی کیجئے گا انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر میں جی ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقفے سے واپس آ کر ہم جیسا وقفے پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر فیصل شیخ صاحب سے میرے دوست ہیں ان سے ہم بات کر رہے تھے کہ جو سٹوک ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں تو ہم وہی سے سلسلہ دوبارہ جوڑتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ارز کروں گا کہ اسکرین پہ جو ہے نیچے نمبر آرہا ہوگا تو اس پرگرام کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کے اندر آپ سوال ہے یا کوئی الجھن ہے تو وہ ہم سے ضرور ڈسکس کر سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے بھرپور کہ اس کا آپ کا اتمران بحث جواب دیں تو ڈاکٹر صاحب ہم خوازیز پہ بات کر رہے تھے کہ اس کی وجوہات جو ہے آپ نے بتایا کہ ایسی فیصد جو ہے اسکیمیک ہوتا ہے جس میں خون کی سپلائی یا دورانے خون جو ہے کم ہو جائے یا رک جائے دوسرے میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے کسی شریعان کے پھٹ جانے کی وجہ سے اور خون بہج آئے دماغ کے اندر تو وہ بیس پرسنٹ یا ٹوئنٹی فائی پرسنٹ پچیس بیس سے پچیس پرسنٹ پرسنٹ تو آپ مہین سے سلسلہ شروع کیجئے گا جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا جی تو اس کی ہم قوزیز کی بات کر رہے تھے تو سب سے پہلے بلڈ پریشر ہم نے اس فیکٹر بات کی جس میں دائیبیٹیز آگئی یا ہائپر ٹینشن آگئی بلڈ پریشر ہو گیا ڈائیبیٹیز جو ہے اس کے علاوہ جو ہے تمباکو نوشی کا استعمال بہت ضروری فیکٹر ہے بلکل ہماری آرتیوں کو سخت کرنے کے لیے اور بلوک کرنے کے لیے مختلف طریقے سے وہی تمام عمل جو دل کے لیے ہوتا ہے جل کی آر شریعانوں کے لیے وہی ساری چیزیں رسپیکٹر جو ہے نا وہ دماغ کی شریعانوں کے لیے جا تو اس میں تمباکو نوشی جو ہے وہ تمباکو کسی بھی جو ہے شکل میں جا آیا وہ پان کی شکل میں تمباکو کا چبانہ ہو پان کے ساتھ جا 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 بلکل جی اب سموکنگ جا سگرنڈ نوشی ہے اس کے علاوہ جو ہے بیڈی جس کو کہلیں آپ حقا کہلیں تو تمباکو کا کوئی بھی شیشے کا کیا حال ہے شیشے کا بھی جا بلکل آپ ای سگرٹ آج کل ایک چلی یہ مسکنسپشن لوگوں کے اندر موجود ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز نہیں کر سکتی لیکن جو بھی اس کے اندر توبے کو موجود ہے جی ہاں تمباکو جس چیز میں بھی جو ہے موجود ہے جی کولر آ گئے ہیں جی جی ہمارے کولر ہیں ہم سے بات کر لیں پھر آپ سے بھائی سے جی اسلام علیکم کون صاحب علیکم السلام میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں میں ویل سے بات کر رہی ہیں جی ماشاءاللہ بولی ہے میں نے کہا یہ جو سٹروک ہے کتنی جتنی جلد ہو سکے اب جیسے میں ہزبنٹ تھے تو ان کو پتہ نہیں کتنی دیر سے ہوا ہو کا مطلب بیٹ پہ وہ نہیں تھے رات ڈیڑھ بجے جب میں دیکھا بہت لکھنا کام وہ خود بھی ڈاکٹر اور وہ کرتے رہتے تھے سارا نے پڑھائی ہے تو جب میں دیکھا کہ پتہ نہیں کس ٹائم سے وہ پڑھے ہوں گے رات ڈیڑھ بجے میں جب آئی تو وہ اس طرح گرے پڑے تھے اور پھر میں نے امبولینس کال کی مجھے نہیں پتہ کتنی دیر سے ہوا ہوگا اس لیے میں صرف یہ سوال ہے کہ اگر جلد جلد علاج ہو جائے تو وہ ریکوری ہو جائے جی بلکل بچ سکتے ہیں پھر ادھر تو وہ فور منس تک ادھر تھے مطلب اب ان کے تو کہہ رہے تھے بلکل ایک چھوٹا سا کہیں آکسیجن نئے پہنچ رہی تھی وہ کہیں پہ چھوٹے تھے اسے میں جی 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 یا کیا تو پھر ان کا وہ تو بالکل وہ تو سپیچ ہر چیز ہی چلی گئے ان کی سب رائیڈ سائیڈ وہ برین اتنے برینی آدمی تھے سب کچھ اتنے بکس بھی لکھیں بلکل صحیح اور ابھی وہ مطلب کہررز آتے ہیں لوگ آفٹر کرتے ہیں ابھی تو ان کو مطلب سیون نئے ٹیئرز ہو گئے اس سے نہیں نہیں تو وہ تو کچھ بھی امپروومنٹیں ہوئے کچھ ان کی فیسٹ بھی وہ تو میں تو مطلب کہ جب گھر لے آئے تو سب وہ مطلب بیٹ کاؤں دے کچھ بھی نہیں کسی میں بات چیت چلی جاتی ہے کسی میں وہ سوچنے کی صلاحیح وہ بروک آز ایریاز جو مختلف ہوتے ہیں کون سا انوالو ہو رہا ہے اچھا آپ لائن پہ آپ نے پہلے بھی فون کرا تھا مجھے یاد ہے آپ نے کہا ہمیں ہمیں ڈاکٹر ہیں مجھے یاد آگیا کہ آپ نے پہلے بھی بلکل صحیح کہ اب تو کچھ پتہ ہی نہیں اب تو ان کو کچھ میں پہلے پوچھوں گا اس کے بارے میں کہ اس کے افیکٹ کیا ہوتے آپ سنتی رہے پرگرام اچھا آپ نے کلپ دیکھی پہلے والی جو ہم نے چلائی پرگرام سے پہلے پرگرام تو وہ ابھی ہم ایک اور بھی کلپ چلائیں گے آپ دیکھتی رہی پورا پرگرام جی راک صاحب آپ نے سنا سوال میری بہن کا یہ ان کے شورٹ جو جی پی ڈاکٹر تھے اور یہ پہلے بھی ہمیں انہوں نے فون کر کے بات کی تھی تو ان کا لگتا ہے کہ وہ کمپلیٹ سٹوک ہو گیا تو آپ تی آئی اور بتائیے تاکہ پھر سمجھ میں آئے کہ چھوٹا میری سٹوک کیا ہوتا بڑا سٹوک کیا ہماری اسطلاح میں ٹی آئی یا ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک جس کھوڑی مدد کے لیے ان کا دوران رک جانا جی ہاں اسکے اندر اگر چوبیس گھنٹے کے اندر اندر مریض کے جو سائنز ہیں جو سمٹمز ہیں جو ویکنے سے نورمال ہو جائے جو بھی فالج کی وجہ سے جو اس کو افیکٹ ہوا ہے جسم کے اوبر اس میں جیسے ہم نے کلپ کے دوران بات کر رہے تھے جو بتا رہے تھے مریض کے زبان جو ہے ان کی بولنا ان کا متاثر ہو گئی زبان لڑکڑا گئی چہرہ لٹکنے شروع ہو گیا یا نظر کا اس کے اندر کمزوری آگئی ایمیروس اس پہ آئیں گے اس کو بھی کور کرنا ہے تو یہ جسم کے کسی ایک حصے کا متاثر ہو جانا تو یہ وہ علامات ہیں جس کی اگر گئے یا وہ لڑکھڑا گئے چلنے میں اگر معذوری محسوس کی یا مجھے نظر نہیں آرہا تو اچھا ہو آپ نے مریضوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ آنکھ کہ میرے آنکھ کے سامنے پردہ آگیا یہ چند لوگوں کی زیادہ متاثر ہوتی لیکن یہ خاص سائن ہے علامت ہے جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سٹروک کی علامت بھی ہو سکتی ہے اس قسم کے مریض فورا نہیں اپنا معاینہ کر ہیں بہن نے یہ بات کی کہ کتنے وقت سے تو اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے جتنی جلدی مریض ہم اس کو اس طرح بتا سکتے ہیں جی جی آپ اگر اجازت دیں مجھے جی آپ نے بتایا کہ ٹی آئی ای جو ہوا یہ کیس ہوا ہے جی کہ وہ پرمنٹ ہوا اس کے بعد کیا چینجز ہوتی ہیں جو کہ ریورٹ نہیں ہو رہی ہیں اس لئے وہ ان کی فکر مد ہیں کہ وہ کیرر بھی آرہا ہے سب کچھ رہا ہے لیکن اب ریوائیو نہیں کر سکتے تو یہ پرمنٹ ڈیمیج ہے جو ان کو جو علامات بتا رہی ہیں کہ چھ مئنے سے ان کی ریکاوری ابھی تک اتنی مکمل نہیں ہوئی اصل میں ہوتا یہ کہ جس وقت بھی دوران خون جو وہ متاثر ہو برین کو یہ اس پہ ریپینڈ کرتا ہے کہ کتنا حصہ اور کتنی دیر کے لئے متاثر ہوا ہے اگر ٹرانزینٹ سکیمک اٹیک یا منی سٹروک جس کو آپ کہتے ہیں جس میں ہلکا حملہ ہوا ہے دماغ کے اوبر مختصر سے وقت کے لئے دوران خون رکا ہے تو اس میں ہی ہوتا ہے کیونکہ جیسے آپ نے ارس کیا شروع میں چار مختلف شریعان دماغ کو خون پہنچ ہوا تو اس میں مریض جو اس کو علامات ظاہر ہی لیکن وہ فورا ہی چوبیس گھنٹے کے در دوسرے طرح سے خون آگیا اور برین مکمل طور پہ ریکاور ہو گیا ایسے مریضوں کے لئے جن کو آپ نیو اٹیکس ہوتے ہیں ان کے لئے بہت ضروری ہے کہ یہ فورا رابطہ کریں اپنے اسپطال سے اپنے مالج اپنے ڈاکٹر سے جی پی سے تاکہ ان کا علاج فورا ہی ہو سکے کیونکہ ایسے مریض کو فورا ہی جو جو اسپطال جانا چاہیے تاکہ جتنی جلدی ہو سکے اگر اس کو مزید علاج کی ضرورت ہے جو بھی اس کا سکین ہو سکے انویسٹیگیشن ہو سکے یا اس کے ریس فیکٹر کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکے باز لوگ پتا چلا کہ ریس فیکٹر اس کو پتا ہی نہیں تھے یقینا جا اور وہ اس سے ترہا پرزینٹ کیا جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ بعض لوگ ڈیابیٹیز میں کمپلیکیشن سے پریزینٹ کرتے ہیں بے شک اور پھر پتا چلتا ہے کہ ان کو ڈیابیٹیز یا ان کو ڈیٹیکٹ ہو جائیں جیہا اس لیے ضروری ہے کہ دوائیں فورا شروع ہو سکیں اور اگر کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ منی سٹروک خود ایک علامت ہے بڑے سٹروک بلکل صحیح کہتے ہیں آٹھ فیصد یہ بلیسنگ ہے اللہ کی طرف سنجھ کہ آپ فورا جیسے بخار کا ہو جانا کہ آپ کو کوئی انفیکشن ہے کسی جگہ جسم میں درد ہو جانا کانسی ہی علامات ہیں کہ پین پھنی پڑھتا رہے جب تک جیسے ہم نے پیشلی دفعہ پاؤں کے بارے میں پین ہو گیا پتا نہیں پہ آپ اپنا علاج شروع کریں تاکہ آپ مزید کسی بڑے خطرے سے بچ سکیں تو ٹی آئی اے بے ہم بات کریں گے آگے پروگرام میں دوسرا جیسے آپ نے رینڈ کے بارے میں تو اب ایک جسم دماغ کا حصہ متاثر ہوا اس ایسے مریض کے اندر یہ ہوتا ہوتا ہے کہ within month ایک مہینے کے اندر اندر برین ریکاور کرنا شروع ہو جاتا ہے اور جہاں جیسے ویکنس ہوئی تھی تو یہ stroke ہے لیکن یہ stroke کی ایسی قسم جس میں ریکاوری کے چانسز زیادہ ہوتے اور ایک permanent ڈیمیج ہے جس کے اندر ریکاوری بہت سلو یا بلکل ہی ریکاوری کے چانسز نہیں ہوتے کیونکہ ہم اس کو یوں کہیں کہ جو برین کا حصہ ڈیمیج ہو گیا ایک مرتبہ ڈیمیج ہو گیا تو مکمل ڈیمیج حصہ ایسا ہوتا ہے جو اندر دی شیڈو جیسے کہتے ہیں اندر دی جیسے کہیں جیسے انجری ہوتا ہے جیسے انفرکٹیو زون پر آیا تو جو انفرکٹیو زون ہے وہ تو ویسے ہی رہے گا لیکن جو انجری اگر علاج وقتی کو فورا کریں تو وہ بچائے جاتے کہ انفرکٹیو ہو جائے اور جو انجری سے وہ ریبر کر سکتے اس کیمیا بہال ہو گیا تو ریکاوری ہو جائے جاتی اسی طرح برین کی اندر ہوتا ہے جی جی تو اسی طرح جو انجری پارٹ ہے وہ اسی لئے سلو ریکاوری ہوتی ہے کچھ پارٹ صحیح ہو جاتے کچھ نہیں دمیج ہی رہتے ہیں جی بلکل درست فرمایا اب اس میں یہ کہ کون سا حصہ متاثر ہوا ہے جی اب جی جی ہم نے پہلے بتایا پروگرام کے شروع یاد نہیں رہتا چیزوں کا دوسرا یہ کہ کنٹرول کیونکہ جو کومنیس دیکھا گیا ڈاک صاحب یہ دیکھا گیا کہ جو میڈل سیلیمیلر آرٹی افیکٹ ہوتی جی دیکھ تو یہ یا پھر اس کی جو برانچ جس جس اسمال برانچ بلوک چھوٹی چھوٹی لیکنر برانچ برانچ جی 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 اس کے اپوزٹ آرٹی سائٹ کی جو ہے جی اس کی زبان افیکٹ ہو اس کا گال افیکٹ ہوا سیون سیبیر آرٹی اگر ہاتھ ٹانگ اس کے اپوزٹ سائٹ کی جو ہے جی لیفٹ اگر آرٹی بلوک ہوگا رائٹ بلوک ہوگا تو اس میں میں تھوڑا سا رس فیکٹرز کو بات کر لیتے کہ جی بلکل ضرور لی جی اسلا آلے کون کون صاحب ہیں یا صاحب جی جی میں بات کر رہی ہوں آپ کی سسٹر ہی ہوں تو مجھے نام میرے بات کر رہی ہے سسٹر آپ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ میں ایڈر سی بات کر رہی ہوں میں بتانا نہیں چاہتے لنڈن سے UK سے بات ٹھیک ہے کوئی بات میرے بیٹے کو بہت رہتی اس کے پیٹ میں مرور پٹتی ہے بہت بس بس بیٹے کی عمر کتنی ہے آپ کے 26 ہی ہے 26 وہ جی آگے ہے گزا میں کیا کھاتے ہیں وہ یہ کھاتے ہیں جو اندر کے بچے کھاتے ہیں کبھی بار سے کھ لیں بلکو لیں تو ان کی تھوڑی غذا میں تبدیل ہی لائیے اور ان کو جو ہے نا فروٹ کھلائیے اور سبزیاں کھلائیے جو گرین پتو والی ہوتی ہیں وہ اور ان کو پانی کا استعمال زیادہ کرائے تقریبا دن میں دو لیٹر پانی پینا چاہیے ان کو بغیر دو کھائے ہوئے ان کا کبز ٹھیک ہو سکتا ہے اس کی باوجود اگر وہ نہیں ٹھیک ہوتا تو پھر مختلف دوائے آتی ہیں جس میں شروع میں یہ سب گول ہوتی ہے جیسے وہ دے سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے نا اس کو فائبو جیل بھی کہتے ہیں اس کو موڈرن سٹائل میں دوائی سارا کچھ کھا رہا 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 سمجھ نہیں آتی کہ کیوں کبز اور پیت مروڈ پڑتے نہیں وہ داکٹر اپنے طور پر انویسٹی گیٹ کر رہے ہوں گے پروپر انویسٹی گیٹ نہیں ہو رہا ہو گا اگر اس کے باوجود بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہا سنی آپ میں بتاتا ہوں آپ کو تو جی پی سے کہیں کہ وہ گیسٹو انٹرولوجیس کے پاس بھیج دیں جو آتوں کے داکٹر ہوتے ہیں وہ پھر دوبارہ چیک کریں گے اس میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آت کی جو رفتار ہے وہ کتنی ہے ٹھیک ہے اور اس سے پتا چلتا ہے کیوں ان کو قبض ہو رہا ہے اگر کوئی خاص وجہ موجود ہے ان کو اگر کوئی باز دبعہ کچھ ایسی بیماری ہوتی کون سا ڈاکٹر کہتا ہے جی پی جو ہمارا ہے جی پی نہیں کر سکتا وہ ٹیسٹ ہم اس کو اس پیشلیس کے پاس بھیجنا ہوتا ہے وہ ٹیکنیکل نام ہے لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ اس کا فنکشن ٹیسٹ کرتے ہیں آت کا آت میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر کوئی آتوں کی ساخت میں کوئی خرابی نہیں ہے تو اس کو یہ پرابلم ہونی نہیں چاہیے میرے حساب سے تو چونکہ میں یہاں بیٹھ کے اس کو علاج نہیں بتا سکتا لیکن آپ کو ایڈوائز کر سکتا ہوں کہ آپ اپنے جی پی سے کہیں کہ وہ آتوں کے ڈاکٹر کے پاس اس کو بھیجے وہ اس کو صحیح طور پر انویسٹیگیٹ کریں کہ کیوں کونسٹیپیشن ہے اس کو ٹھیک ہے کیونکہ ینگ لوگوں میں زیادہ کوئی بڑی وجوات نہیں ہوتی بورے ہوتے ہیں کینسر مختلف وجوات ہوتی ہیں ڈائی ورٹیکلر ڈیزیز ہوتی ہیں وہ کر سکتی ہیں لیکن ینگ بچوں کے اندر بہت کم ہیں ٹھیک ہے امید ہے آپ کو میرا جواب سمجھ میں آگیا ہوگا جی رکھ صاحب ہم جو بات کر رہے تھے بہت اچھی گوتوف فرمارے تھے آپ جی تو میں اس میں اس کی وضاعت کر دوں جنوبی ایشیا کے ممالک کے اندر جو ہمارے پاکو ہند بنگلہ دیش کے پپولیشن ہے یہاں پر بھی سٹروک کا تناسب زیادہ ہے اس کی خاص طور پر وجہ بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر اور ڈیابیٹیز اور اویرنیس نہ ہونا سب سے بڑی چیز یہ ہے لوگوں کو اویر نہیں ہونا کہ یہ علامات ہیں اس کی وجہ کیا سمجھتے میں سمجھتا ہوں کہ شوشو ایکنیومکل وجہ ہیں جو لوگ جو اپنے علاج کی طرف غریب ہیں زیادہ توجہ نہیں ہوتی وہ صحیح بخت پر اوپر علاج ان کو اثر نہیں ہو پاتا جس کی وجہ سے ان کو انڈر سٹینڈ نہیں ہوتی اور یہ ایوینٹ ہو چکا کر رہے تھے تو اس میں یہ ہے کہ نامناسب خوراک تو بلڈ پریشر کا ہماریاں ہائی بلڈ پریشر مجھے نہیں پتا کیا فگرز ہیں لیکن بلڈ پریشر اور ڈیابیٹیز پشلی دفعہ میں پروگرام میں ڈیابیٹیز کے پر بات کی تھی بہت سے لوگوں کو ہمارے علم بھی نہیں ہے کہ ان کو بلڈ پریشر ہے اور ڈیابیٹیز ہے خاص طور پر جو ہم جو غزہ ہم استعمال کرتے ہیں ہماریاں جو کولیسٹرول جو ہے تیسری چیز ہائی کولیسٹرول اور ہم جو ہماریاں تھیل اور گھی میں بنی چیزیں مٹھائیاں ایسی بہت ساری چیزیں چکنائی سے تو بہنیں بات کر رہی تھیں تو مناسب نامناسب غزہ جس کی میں لوگوں کو اس کے اوپر سٹیس کرنا چاہیے ایمفیسائز کرنا چاہیے کہ وہ اپنی غزہ کو کیسے ہیلتی بنائیں اور ایمپروف کریں جس سے وہ مختلف بیماری سے بس چکتے ہیں بلکل ضروری جا جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی بہن کون بات کر رہی ہے کہاں سے جی میں برمگم سے بات کر رہی ہوں جی میری بہن بولی ہے کیا پوچھنا ہے آپ کو سلام میں پہلے بھی آپ سے دو مرتبہ بات کی ہے جی جی میں وہ ہی ہوں جس کو پیسنے لگا ستیس فیکٹی جواب دیا ہوگا جی فرمائی میں نے یہ پوچھنا ہے آپ سے اس لیے فون کر رہی ہوں ایک تو یہ کہ آپ برمگم کب آتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ میری پلس بہت تیز ہونے لگ جاتی ہے جس سے میں بہت گھبرا جاتی اور میری طویعت بڑی خراب ہو جاتی ہے تو آپ نے جی پی سے رجوع کیا اس کی سلسلے میں جی اچھا جی اس کا میں تھوڑا سا جواب دے دیتا ہوں یہ بہن کو پریشان نہیں کرنا چاہتا لیکن جی آپ نے ارز کیا کہ ان کو فورا اپنے جی پی سے جا کے چیک کرانا چاہیے اگر پلس یا ہماری نبز دل تیز دھڑکنے لگے اور اس کو ہماری زبان اٹریل ہے خود بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ ریگولر ہے ایسے اگر آپ کوئی بھی اپنی پلس کو ہاتھ رکھ کر چیک کر سکتا ہے کہ ریگولر ستر اسی دفعہ دھڑکتا ہے دل تو ہم اپنی نبز کے ذریعے سے محسوس کر سکتے لیکن اگر نبز جو ہے وہ بہت تیز تیزی سے دھڑک رہا ہے دل نبز ریگولر ہے بغیر کسی وجہ کے دل دھڑکتا شروع ہو جائے بغیر کسی وجہ کے دل تیز دھڑک رہا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے اس کی وجہ دھونے کیا وجہ ہے جہاں آیا دل کے اندر کوئی بیماری تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ایسے مریضوں کو بھی ریس بلکل آپ نے سوال پر بہت اچھا کیا ہم اس پہ ہم نے کارڈی کاؤزز کے اوپر بھی بات کرنی ہے کہ کارڈی کاؤزز کون کون سے ہو سکتے ہیں جو سکتے جس میں آپ نے فرمایا ہے اٹری فرمیل لے جہاں پہلے ذکر کیا مائے کارڈی لینفرکشہ اسی طرح کارڈی مائے پیتھی ہے جی جی یہ دل کیونکہ اس کو اگر دوسرے لفظوں میں کہیں تو ہم کہیں کہ ایک سکتے ہوتا ہے جو ہم نے ذکر کیا خون کی کمی کہ کوئی کلوٹ دل سے نکلے اور اوپر جا کے بلوک کر دے کئی راستے میں جیسے نالی بہہ رہی ہے پانی بلوک جا گئے ایک وہ ہوتا ہے کہ وہ لوکالی کوئی جو پلیپ بنے جی جو ہماری کام مل ہوتا ہے اس کو نیرو کرے اور اس کی وجہ سے بھی تھرومبو ایمبولیزم ہو سکتا ہے بلکل یا تو آرٹری میں آلسر ہو سکتا ہے پھٹ سکتی یا اس کے اندر رپچر ہو سکتا ہے بلکل یا یہ کہ خون گاڑا ہو کے اور اس کا خون گاڑا کیونکہ وہ نیچے کالیجن کو ایکسپوز کر دیتی اور وہ پر ٹینڈنسی ہو جاتی ہے کلوٹ بننے کی تو یہ وجوہات بھی ہیں جو دل کی بیماریوں سے سٹوک کی طرف جاتی ہیں باقی پھر خون خون کی بیماریاں ہیں جس میں خون کا گاڑا ہو جانا کہ خون جو آرٹنگ کی طرف جا رہا ہے خون کی ایسی بیماریاں جیسے ہمارے آفریقہ کے لوگوں کے اندر سکل اٹریل فیبریلیشن ہے اور سہر نے ٹیک کارڈیا ہے تو اس کی بھی وجوہات دیکھیں کہ تھائرائیڈ فنکشن ان کا نورمل ہو یا ان کی انیمک نہ ہو دوسری وجوہات ہو سکتی بلکل بہتر یہ کہ جی پی سے اپنے رابط السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات جی السلام علیکم جی میں بات کر رہی ہوں تو میں ایک بات پوچھنی تھی جی پوچھئے تو میرے جو انا گردن میں درد ہے پھر سو گیا تو داؤٹر تو کچھ دیتے نہیں میں سوچا آپ کی گردن میں کس جگہ پہ درد ہوتا ہے آپ کی آپ پیچھے پیچھے پٹھوں کے اوپر اچھا پٹھوں پہ پھر گردن موف کر سکتی ہے آرام سے اپنی تھوڑی کو سینے سے لگا سکتے ہیں یا چھت کی طرف دیکھ سکتی ہیں یا نہیں دیکھ سکتی موف وغیرہ تو آگے پیچھے مال سے بکاسی کی ہے مگر ایسے تھوڑی دیر بیٹھو پیچھے دباؤ پڑا ہوا آنکھوں میں تھوڑا ہندیرہ ساتھ ہے پڑا ہو جاتا ہے میں سوچا شاید اس وجہ سے آنکھوں ویاسے نظر اچھی ہے ٹھیک ٹھیک آپ نے اپنے جی پی سے رجوع کر رہا یا نہیں اچھا یہ کریں کہ میرے حساب سے آپ اپنے جی پی سے ملیں اور ان سے کہیں کہ وہ آپ پہلے تو ایک نیک کا x-ray کروائیں اور دیکھیں کہ آپ کے جو مجھے اچھ کا نہیں پتا آپ کی کتنی ہیں کہ اس میں کوئی آرثرائٹک چینجز تو کی طرف آتے جی کہ ہم جو کارڈی کازز ہم نے ڈسکس کی ہے ہم ایمیٹرلوجی کازز ڈسکس کی ہے اب ہم آتے ہیں کہ نون تھرومبوٹک کازز جو ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں اس کے جی تو ہم نے کچھ چیزوں کو کور کر لیا کہ جو ہے مثال کے دور پر فائبرومائلجی فائبرومائلجی فائبرومسکولر ڈسپلیزی جی اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے اور چیزوں کو بھی ہم نے چھوڑ دیا تھا کہ کروٹیڈ ڈسیکشن ہے جیسے چریانوں کے اندر ڈسیکشن ہے یا کیروٹیڈ اینوریزم کہ اپنی ایب نورمل ڈائلیٹیشن آجائے اگر کہ خون کی نالی کی ساخت میں کوئی سوک سمجھتے ہیں شاید آپ نے کاٹ دیا اس کا اس کا اصل میں ہوتا یہ کہ خون کی تین لیئرز ہوتے ہیں خون کی نالی تین لیئرز سے بنی ہوتی ہم جیسے کہتے ہیں انٹیما میڈیا ایڈبنٹیشیا تو اگر خون کی تین نالیوں کے درمیان ایک نیا چینل بن جائے اس میں کوئی کریک آجائے اندر کی لیئر میں اور وہ بیچ کی لیئر کے ساتھ ایک راستہ بنا دے جہاں بہت ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس کی پرسنٹیج کتنی میں کہا دو پرسنٹیج نسبتا جہاں کیونکہ ایوٹک ڈائسیکشن کی زیادہ پرسنٹیج جہاں ڈائسیکشن یہ پھر وہ مختلف طریقے سے پریزنٹ کرتا ہے اس میں ایوٹک ڈائسیکشن ہے کیونکہ جو ایوٹا ہے اس کے اندر دراد پڑ گئی اور پھر نیا چینل بن گیا اس وہ اگین وہ بھی ایک میڈیکل امرجنسی ہے شروع اس میں پھر ٹائپ ستی ہیں ٹائپ ٹائپ بی بلڈ پریشر کو پہلے جسیم کریں اور اگر کوئی میں ویسے یہاں کی پاپلی میں کیتنا ہیں ورٹیبرل میں بہت ریئر ہے تو کروٹیڈ کی ایوٹ زیادہ کامن ہے ورٹیبرل سے اس میں یہ ہو کہ دورانے خون اس کے اندر کوئی بے قائد گی اور بلڈ جو رکا ٹھہرا اور اس نے کلوٹ بنا پر پی بھیجی ہم وقفے ہمیں گرہ کے بات کریں گے ناظرین آپ نے سنا ہم کاؤزیزز کر رہتے ہیں نہیں جائیے گا ایک اور کپ چاہے اور کافی کپ بنائیے واپس آئیے ہم جو ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے پھر اس کی پریوینشنی و تریٹمنٹ پر بات کریں گے موسیقی موسیقی zehn naps test what? how? wait a minute Steve! what you want? Steve could be having a stroke it's time to do the fast test f face his face has fallen on one side Steve! can you smile for me? f face look at the person's face and ask them to smile has their face fallen on one side? a arms can you raise your arms for me? میرے ہیں T. Time. Steve is having a stroke. It's time to call 999. Ambulance, please. Steve has shown all... ناظرین, welcome back to the show. امید ہے آپ لوگ کئی نہیں گئے ہوں گے. ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں گے. وقت پر جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے Dr. Faisal Shaikh سے اس کے بارے میں کہ اس کے جو جوہات کے آئے ہیں تو ہم پہنچے تھے فائبرو ڈسپلیزیا کے اوپر تو ہم اس کو انتیو کریں گے ابھی آپ نے جو انتیو چیزے کیلپ دیکھی ہوگی جس کو یاد رکھے کہ فاسٹ فاسٹ جانے تیز تیزی سے کیسے ایک کرنا ہے اور وہ جو الفائبیٹ ہیں وہ کیا کیا چیزیں باڈی کی افیکٹ کر سکتے ہیں جس میں اوپر سے نیچی طرف آئی ہے تو فیس ہے آر میں آپ کی سپیچ ہے اور جو ہے ٹائم نائن 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 جوہینا وہ ڈال کیجئے ٹائم جوہینا اس میں بہت اہم ہے اور بہت کروشل ٹائم ہے جیسے ہی آپ ڈائل کریں گے آپ کو ریس کی ٹیم پہنچے گی اور آپ کو اس سے بچایا جا سکتا ہے یہ بھی ہم فردر ڈسکس کریں گے پریمینشن اور پھر اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے جی ڈاک صاحب فائبرو ڈسپلیزیا پہ ہم بات کر رہے تھے کہ کتنا کومن ہے اور کس طرح ہی اسے وہ پیڑیٹ کرتا ہے فائبرو ڈسپلیزیا جوہے وہ مینلی افیکٹ کرتا ہے ینگ پپلیشن اور یہ کنجنیٹل پروبلم ہوتا ہے کنجنیٹل ہے اس کے اندر ہی ہوتا ہے کہ اصل میں جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ خون کی نالیوں میں خون ہمارے خون کی نالیوں میں تین لیئرز ہوتی ہیں تو فائبرو ڈسپلیزیا افیکٹ کرتا ہے میڈل میڈیا لیئر کو اور اس کے اندر جوہے وہ فیٹی ڈیپوزٹس اور اس کی ساخت کی تبدیلی جس کی وجہ سے نیروئنگ یا بلوکیچ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں مینلی جو آرٹریز افیکٹڈ ہوتی ہیں اس میں وہ ہماری شریان شہرک اور کھڈنیز رینل آرٹریز رینل آرٹریز کی افیکٹ ہونے کی وجہ سے گردوں کی شریانیں گردوں کی شریانیں جی تو اس کے اندر خاص طور پر گردوں کی شریانیں افیکٹڈ ہیں تو بلڈ پیشر شوٹ کر جاتا ہے ہائی ہو جاتا ہے بلڈ پیشر اس کو ہم جو ہم سیکنڈری کاؤزز میں آتا ہے سیکنڈری ہائپ اٹنشن جہاں جنگ لوگوں میں ہیں تو ہمیں دھوڑنا ہیے جہاں جہاں اگر کسی ینگ آدمی کے بلڈ پیشر مل فیمیل جہاں خواتین کے اندر بلڈ پیشر کنٹرول نہیں ہوا تو اور اس کی کی وجوہات ہیں تو اس کے اندر اس کے اندر کراکے اسے پتا چل ستا ہے کہ جی دینر بلڈ پیشن اگر آپ ایکسپرٹ اور الٹرساؤنڈ راپولر کراکے آپ دیکھیں کہ اس اندروں سے جوہے نظر آئی گی آپ جانا تو برو ہی سنائی دیتی اور اس کا علاج اس کے لیے بہت بڑے آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی آپ جہاں ایک تار ڈال کے جہاں جسا ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا امفیسکو سرجن یا انٹرمیشن ریڈیالوجی جی آپ نے بتایا تھا کہ بلون بلون جوہے جی جہاں ایک بارہ جو ہوتا ہے وہ تار کے شروع میں تو ہم تار ڈال کے اس آرٹری کے پاس جا کے اس کو جہاں وہ پھیلا دیتے ہیں جس کی وجہ سے دورانے خون جہاں وہ کیڈنی کی طرف بہتر ہو جاتا ہے اور اس کا بلڈ پیشر بلڈ پیشر بہت جہاں ڈراسٹیکلی جہاں اگر کیڈنی میں چینجز نہیں آئی ہے تو نورمل ہو جاتا ہے نورمل ہو جائے گا بالکل جہاں اگر کیڈنی کے اندر کوئی میجر چینجز نہیں ہوئی ہے اس بلڈ اس نیروئنگ نے کیڈنی کو متاثر نہیں کیا تو وہ ریکاور ہو جائے گی کروٹڈ کے لیے جو ہے یہ بیلون کا استعمال خطرہ ہے کروٹڈ کی سٹینٹنگ کیونکہ دماغ کو رکھ جائے گا کیونکہ وہ جا رہا ہے دماغ کو تو جو ریسنٹ ابھی جو ٹرائلز ہیں اور جو ریسنٹ ایویڈنس ہے تحقیق ہے لئے اس میں سرجری کا رول زیادہ ہے ہم ٹریٹمنٹ میں اس میں ڈسکس کر لیں ابھی ہم چل کے اس کے بعد بہلیں گے جی اچھا اس کے علاوہ ہم اور قوزز کے اوپر بات کر رہے تھے کہ اس کے علاوہ جیسے ہیمیٹرلوجیکل قوزز ہیں سکل سیل ہے وہ بھی یہی سب کرتے ہیں کہ ہیٹیز کو بلوک کرتے ہیں وہ بھی کانٹر سیپٹی پلز کا کیا رول ہے جہا تھوڑا سا ہائی پر کالیسٹریلیمی جہا تو اس میں یہ تھوڑا کانٹروورشل ہے کچھ اتنی اس کے بارے میں خاص طور پر ایسی تھرومبو ایمبولک فنومنی کیونکہ پرو تھرومبوٹک جو ہے نای ڈرگز ہوتی ہیں کب تو کلیتے ہیں کہ وہ اسٹروجن اور پروجسٹرون کمبائن کمبائن خاص طور پر پروجسٹرون جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے زیادہ کلوٹنگ کی طرف اس وجہ سے جو ہے ایسے ایکٹیویٹ کفتا ہے ایکٹیویٹ کلوٹنگ فیکٹرز جس کی وجہ سے کلوٹ جو ہے زیادہ پرگنی پرو پرو تھرومبوٹک ہے جی لیکن یہ کہ اسی پیشنٹ جو اگر کانٹرسیپٹیف پہ ہوں خاص طور پر سرجری کے لئے جا رہے ہیں تو آپ ہماری آج کلر ہسپتال کے اندر ڈی وی کی بات کی تھی وہ بھی ایک طریقے سے پلیٹلیٹس کی سٹکینیس بڑھاتی ہے وہ بھی پرو تھرومبوٹک اور دوسرے بھی افیکٹس ہیں تمبا کنوشی کے اس کے لئے درگز جو لوگ کچھ ایسی درگز استعمال سری درگز سری درگز جہاں جی یا فینٹیسی درگز جہاں کوکین وغیرہ یہ درگز کوکین بھی کرتی ہے جی ہاں یہ ایسی مریض یا بچوں کو جی ہاتا ہے ہر اٹیک وہ اس کی وجہ سے اسپیشلی ینگ کے اندر جہاں جو ہے وہ سٹروک کی قوزز کے اندر یا آپ ان کو جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے کہ مریض کیسی غلط ڈرگز پہ تو نہیں اچھا کسی کو سمجھے ایٹریل فیبولیشن ہے جی ایڈ ایج کے زیادر مریض ہوتے ہیں یا میڈیل ایج کرتے ہیں جی تو ٹریٹمنٹ میں ہم بات کرلیں تو اب ایک تو یہ دوسرے ہم آئیں گے کہ ایک سکت جو ٹریٹمنٹ میں جو بلوک ہے اس کو ہم کیسے پریبینٹ کریں اور پہلے ڈیگنوسیس پہلے آجا جاتے ہیں جی اگر کسی مریض کو جو ہے وہ ایم آئی ہوا ہے یا کسی مریض کو جیسے ہم نے بات کی جی قلوٹنگ کے رکس فیکٹرز میں کہ ایٹریل فیبلیشن کہ ایرگولر ہارٹ بیٹ ہے دل جو ہے وہ ربط کے ساتھ نہیں دھڑک رہا جی بے ترتیبی سے تیزی سے دھڑک رہا ہے بے ترتیبی سے دھڑک رہا تو اس کے نتیجے کے اندر بے ترتیبی ہارٹ میں ہو جائے تو خون کی روانی میں متاثر ہوتی خون کی خون کی ایکٹیبیت ہو سکتے ہیں جی خون ایکٹیبیت ہو سکتے ہیں اور خون بننے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو ایسی ایٹریل ایٹریل فیبریلیشن جی مریض مریض بھی ایٹریل میں بنے گا بھی ایٹریل میں بنے گا ایمائی کا جو ہے بنترکل میں بنتا ہے بلکو جا ہوتا ہے جی پاہمویں جا سکتا ہے ہاتھ میں جا سکتا ہے دماغ میں جا سکتا ہے جس جگہ پہ جا کے ہاتھوں میں جا سکتا ہے یہ اسکیمک آم کے ساتھ بیزنٹرک بیزنٹرک سیمیا کرا سکتے ہیں انفیرم ایزنٹرک آرٹری اور سوپیرم ایزنٹرک آرٹری اکثر ایسی جگہوں پہ اسکیمک بول ڈیزیز سے پریزنٹ کرتی ہیں جی جی جو جہاں پہ جو ہے نا بلڈ ویسل شریعانی ڈیوائیڈ ہوئی ہوتی ہیں یہ وہاں جا کے بلوک کرتی ہیں اکثر تو اس کے اندر کروٹڈ ہے یا یہاں بریکیل آرٹری ہے جو ہمارے آم کے اندر ہے اسی سی درہنے اگر پاؤں کے اندر چلے جائے تو بالکل جو ہیں فیمورل کے اندر فیمورل کے اندر جو ہیں جا ہم پھر ویسکلی سرجری والے ہم اس میں بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ چھوٹا سراغ کر کے ہم اس جگہ کو کھول کے بیلون ڈال کے اس کلارڈ کو فش کر لیتے ہیں فش کر لیتے ہیں اس کو باہر نکال لیتے ہیں آپریشن بہت جو ہے سیمپل آپریشن بہت کامن ہے یہ فیمورل اندر ٹیکن میں کافی آلڈ ڈیج عورتوں کے اندر بہت کامن ہوتا ہے فیمورل امبلیکٹیمی اور پھر اس کو پھر ہم کلیر کر دیتے ہیں کو ساف کر دیتے ہیں تو یہ ایک وجہ ہے ایسے مریضوں کو جن کی جو اٹریٹ فربیلیشن کے مریضوں کو ضروری ہے کہ وہ کوئی خون کو پتلا کرنے کی دوائیں استعمال کریں ایک تو ہم ہم پریونشن میں بات کریں گے اسپرین اور یہ انٹی پلیٹلیٹس ایجنٹ ہے لیکن یہ مریضوں کو زیادہ یہ ہائی رسک ہیں کلوٹنگ کے لیے باز در پر ڈاکٹر جو ہے وہ کہتے ہیں جی سنگل انٹی پلیٹلیٹ دیتے ہیں دبل انٹی پلیٹلیٹ دے ہیں تو وہ کب آپ سوچتے ہیں کہ اس کو دبل انٹی پلیٹلیٹ دینا چاہیے جو کرنٹ جو آپ جس میں کلوپیڈاگریل ہے یا اسپرین ہے یا دوسری ایک اور جا آپ وارفرین وغیرہ جو دیو سٹرونگ انٹی کوگولنٹ ہیں نہیں یہ تو اب آرل گئی ہیں آپ کی بات کر رہے ہیں جا تو اصل میں اگر کسی مریض کو ایسپرین سے الرجی ہے تو پھر آپ اس کو کلوپیڈاگریل دیپریڈاگریل آج کل جو کرنٹ جس کو وارفرنائز کرنا آپ تو اورل آگئی ہیں نئی دوائیں آگئی ہیں خون کو پتلا کرنے کی تو اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مریض کتنا زیادہ ہائی ریسک کتنا ہائی ریسک ہے اس کا کلوڈ بنانے کا کوئی بھی مریض جس کو ایٹریل فربیلیشن ہو مجوریٹی مریض جو ہیں ان کو تو آپ کھون پتلا کرنے کی دباؤں پر ڈالنا پڑتا ہے لیکن پر اس کے سکورنگ ہے کچھ مریض کے خطر ہوتا کہ اکسر بوڑے مریض ہیں ضعیف ہیں گرنے کا چانس بڑھ جاتا ہے بار چھوٹ لگی سٹرونگ بلڈ تھنر پر ہیں اور بار بار ان کو گرنے کا خطشہ ہے تو پھر ایسے مریض کو ہم پھر ہلکی دباؤں پر ڈالتے ہیں ان کو زیادہ سٹرونگ بلڈ تھنر نہیں دیتے ہیں اچھا راکھ سب یہ بتائیے جی جو ہم نے ابھی سیمٹم ڈسکس کلاسیکل سیمٹم جس چکلاتی ہیں پھر کچھ برٹیبل آٹی بلوک اس کی کیا سیمٹمز ہو کی جی برٹیبل آٹری میں پروبلم ہے چکر آرہا ہے یہ ہو رہا ہے برٹیبل آٹری کیونکہ جو ہے ایک پیچھے سے آتی ہے تو دماغ کے پیچھلے حصے کو یہ سپلائی کرتی ہے اس کے اندر جو ہے چکر آنے ہائنڈ برین کے جو ہے سیری بیلم کے جو ہے جو سیری بیلم کے اریہ ہے جو کہ ہمارے گیٹ سیمٹمز ہیں تو یہ چکر آنا یا پھر یہ گیٹ اسٹینز جہاں اگر آپ کا جو ہے چلنے میں لڑکڑا لڑکڑا ہے جس کو آپ کہتے ہیں جہاں تو اس صورت میں کہ آپ کو پھر وہ چیک کرانا چاہیے اگین اس پہ انویسٹیگیٹ کیسے کریں جی تو اس کے اندر جی پی کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو یہ کہ آپ جی پی سے رابطہ کریں جہاں سب سے پہلے آپ جی پی سے رابطہ کریں پھر جی پی سے رابطہ کرنے میں جی پی جو ہے آپ کا بلڈ پیسر چیک کرے گا جی اس کے علاوہ کچھ ٹیسٹ ہیں جس میں آپ کا جیسے ہم نے کہا ڈائیابیٹیز ہے ڈائیابیٹیز کو آپ چیک کر لیں رینل پروفائل چیک کرے گا تو یہ تو آپ کے خون کے ٹیسٹ ہو گا اس کے علاوہ جو ہے ہم پھر جو مزید ایکس ریز اور یہ دوسرے وہ کروا سکتا ہے ڈائیابیٹیز یا نہیں یا اس کو ریفر کرنا جی پی جو ہے وہ ریفر کرے گا وہ خود نہیں کرا سکتا یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے کیونکہ ساری چیز مکمل نہیں ہوتی اس لئے جی پی جو ہے وہ سپیشلیس کے پاس پھر بھیجے وہ سپیشلیس کے پاس بھیجے گا وہ پھر سورت میں ہم میرے پاس آئے گا ویسکولر سرجری میں پیشنٹ ریفر ہوں گے اس میں پھر ہم اس کا جو ہے وہ سکین کرائیں گے یا اگر مریز امرجنسی میں آیا ہے کال سکین کرائیں گے اس میں ہم جو ہے اس کو دیپلیکس دوبلا سکین کرائیں گے تو علٹرساؤن کے ذریعے سے یہ پتا جائے گا کہ اگر کوئی خاص نیرویں گے نیرویں گے پرسنٹیج پتا جائے گے جی پرسنٹیج پتا جائے گے کتنا کتنی نیرویں گے آیا کوئی نیرویں گے ہے بھی یا نہیں اور کتنے پرسنٹیج دیکھ ساب یہ ہم وقت پر لے رہے ہیں اس کی کہ ہمارے جو کالر ہیں وہ موجود ہیں جی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو والیکم السلام جی جناب کون صاحب بات کر رہے ہیں کہاں سے جی میں ڈاکٹر صاحب رہا ہوں دیکھ رہا ہوں ٹی وی میں جی ولایت صاحب السلام علیکم کیسے ہیں آپ الحمدللہ جی مراند 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 اچھا معاف کیجے گا اور اگر کوئی ڈاکٹر پلیس جی جی بالکل ڈاکٹر صاحب موجود ہیں جی جی ڈاکٹر صاحب صاحب سے بات ہو رہی ہے جی جی ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی ہے مراند بی پاس اور جی جی بی پاس دکھر جی THERE و ڈاکٹر سکتے ہیں ویچی لوگ ڈاکٹر سچتہ ہیں انبیام میں انبیام موجود ہے جی سکتے ہیں آپ ویو روی کول کول and sorting کتنا عرصہ ہوگیا ہے بائی پاس کب ہوگا ہے آپ کا بائی پاس کتنے دن پہلے ہوگا ہے آپ کا بائی پاس ہے نیلی one year now but I still problem you know I see doctor you know a doctor he say just don't go آپ کو کوئی کسی قسم کی ٹانگ میں ہاتھ میں کمزوری ہوتی ہے یا دیکھنے میں کوئی پروکرم ہوگی کسی کمزوری ہے I feel nervous you know حق صاحب یہ بتائیں گے more psychiatric issues لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا fair feel کرتے ہیں جی جی کیونکہ ان کا major operation ہوا ہے آپریشن کے بعد تھوڑا سا recovery میں time لگتا ہے تو تقریبا ایک سال ہو گیا ان کو تو میرے خیال میں تو اپنے جی پی سے رابطہ کریں وہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہے میرے خیال سے پوسٹ آپریٹیوی سائکولوجیکل افیکٹ ہے جی جی سائکولوجیکل افیکٹ ہے ان کو میجر آپریشن سے گزرے ہیں ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ کہہ رہے ہیں ڈرائیو کرنے میں یا زیادہ لوگوں میں جانے میں ان کو خلال میں ایک چیک اپ ان کا کارڈیک سرجن سے بھی ان کا جنہوں نے آپریشن ہوا ہے کارڈیولوجس سے وہ چیک کر لیں بڑ پریشر وغیرہ یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں زوائیں اپنی جو یہ لیتے ہیں اس میں یہ بالکل صحیح کا ڈاکٹر فیصل صاحب نے کہ آپ اپنے جی پی سے کہیں کہ وہ کارڈیک سرجن کو ریفر کریں ویسے کارڈیک سرجن بہت کم اس پہ وہ کچھ کمنٹ کر سکتے ہیں لیکن بعض دفعہ بائی پاس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے کیونکہ آپریشن جب ہوتا ہے تو آپ کا جو دورانے خون ہے وہ کچھ عرصے کے لیے کم ہوتا ہے دماغ کی طرف اور پوسٹ آپریٹیو جو ہے نا تھوڑی سی کچھ لوگوں میں ہی سائیکیٹرک پرابلم ڈیبلپ ہوتی ہیں کیونکہ میں پانسو سے زیادہ الحمدللہ جو اپن ہارٹ سرجریز میں حصہ لینے کا اتفاق ہوا ہے تو میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں یا تو آپ اپنے جی پی سے کہیں کہ وہ یا ایک سائیکیٹرک اسسمنٹ کروائیں آپ کا اور وہ اسیس یہ کریں کہ آپ کو کوئی اورگینک ہے یا آپ کو اس کراؤڈنگ سے اور پبلک میں جانے سے تھوڑا سا فیر فیل ہوتا ہے تو وہ اس کے لئے تھوڑا سا کوئی آپ کو میڈیکلی ہیلپ کریں کہ تاکہ آپ کا یہ فیر دور ہو جائے سائیکو سومیٹک تھرابی بھی ہو سکتی اس میں یا کوئی اس کی دبا کے ذریعے بھی آپ کی ہیلپ کی جا سکتی ہے چیک ہے جی راک صاحب ہم واپس آتے ہیں اپنے سوال کی طرف باتشیجو کر رہے تھے ہم کہ یہ بتائی ہے کہ انویسٹیگیشن ہی ڈوپلیکس ہو گیا جی اس کے علاوہ اور کوئی انویسٹیگیشن کراتے ہیں تو اب صورت یہ ہے کہ اگر ایمرجنسی میں مریض نے پریزنٹ کیا ہے تو سب سے پہلے تو سی ٹی سکین ہوگا جس کے ذریعے پتا چلے کہ ہمیں کون سا سٹروک ہوا ہے آیا جو ٹی آئی اے ہے یا سٹروکی ہم نے بھی قسمیں ہم نے شروع میں ہم نے بات کی تو کیونکہ ٹریٹمنٹ میں تھوڑا سے مختلف ٹریٹمنٹ اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو آپ ایسی دوا نہیں دے سکتے جس سے مزید بلیڈنگ جو ہے پتلا خون مزید ہو جائے اور مزید بلیڈنگ ہو جائے تو سی ٹی سکین کے ذریعے سے سی ٹی سکین ہر جگہ آویلیبل ہے فوراں ہو جاتا ہے اور فوراں ہی آپ کو ریزلٹ پتا چل جاتا ہے تو اگر آپ کو کوئی ہیمرجک سٹروک ہے اس میں آپ کو پتا چل جائے گا یا اسکیمک ہے تو فوراں تو چینجز نہیں آتے کچھ کمپلیکس لیکن وہ دکھا سکتے ہیں کہ اسکیمک زون جاں کچھ زون بہت ارلی سٹیج ہے اگر تو اس میں تو سی ٹی میں اتنی زیادہ فائنڈنگز نہیں آتی مرائی سے پتا چل سکتے ہیں جاں مرائی پھر یہ کہ اگر کمپلیکس قسم کا اگر آپ کے جو ہے فیزیشنز کو تو اتنا کلیر نہیں ہوتا تو پھر وہ امرائی سکین کرا دے امرائی جو ہے وہ ہر جگہ فوراں نہیں ہوتا اویلیبل نہیں ہوتا چوبیس گھنٹے اویلیبل نہیں ہوتا تو اس کے لئے آپ کو انتظار کرنا پہتا ہے جہاں لیکن یہ کہ اگر بس آپ نے یہ اگر سی ٹی سکین نے یہ کلیر کر دے کہ یہ ہماریجک سٹروک نہیں ہے تو پھر وہاں سے ہی تریٹمنٹ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں انٹی پلیٹڈ ٹریٹمنٹ شروع کراتے ہیں ہائی ڈوز سٹیٹنز کلیسٹرول کے خلاف جو ہے وہ دبائیں ہیں وہ شروع کراتے ہیں بلڈ پریشر آپ کا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے تو ٹریٹمنٹ آپ کا فوراں شروع ہو جائے گا اور جس کی وجہ سے آپ کو مزید سٹروک کی چانسے کیلئے کیلئے یہ اگر آپ دیکھیں کسی کوئی سٹروک نہیں ہوا لیکن سٹروک جیسی علامات تھی اس کی آپ نے دوپلیکس کرایا تو آپ کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا سرژیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یہ تو میڈیکل ٹریٹمنٹ آپ نے دیا کہ خون کو پتلا کرنے والی دبا کتنے عرصے تک آپ اس کو چلائیں گے یا اس کو سرولیس کریں گے جی بہت ضروری سوال آپ کا تو اگر جو علامات ہیں جیسے ابھی ہم نے کلپ دیکھا ویڈیو میں دیکھا جو ایک کالر ہے ہم بات کرنے ہوں بلکل ضرور جی پھر آئیں گے جی اسلام علیکم کون سا اسلام علیکم جی والیکم اسلام ورحمت اللہ سوری آپ کو تکلیف دی آرے نہیں نہیں بہن یہ آپی کا پرگرام ہے thank you very much ماشاءاللہ بہت اچھا پرگرام ہوتا ہے بہت آپ explain سے بتاتے ہیں تو وہ ہوا کیا ہے کہ مجھے دیر دو سال پہلے میں سوئی ہوئی تھی دوپہر کو جب میں اٹھی نا تو وہ ٹیلی فون آیا تو ٹیلی فون پہ بات کر رہی تھی تو میں نے تو خود نہیں دیکھا چونکہ میں ڈی سیبر ہوں میں جلدی نہیں اٹھ سکتے جی جی تو جو ٹیلی فون پہ تھا نا وہ کہنے لگا کہ آپ کی آواز کو کیا ہوا ہے تو میری آواز نہیں ٹھیک آ رہی تھی ٹھیک 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 تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ منی سٹوپ تھا جی 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 تو وہ چونکہ میری آواز جی پی کو انہوں نے مجھے کنسلٹن کے پاس بھیجا انہوں نے مجھے تین کرنے کی ٹیبلٹ دیں جی جی لیکن ہوا کیا ہے کہ اس کے پورے چھے میں نے ابھی ہوئے ہیں تو اس کے بعد میری ہسپن کی ڈیپ ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر مجھے جو پھر میرا وہ جو ہے نا سیم چیز کہ اچانکہ کی مجھے جو ہے نا میرا سارا موں نام لیفٹ سائیڈ پوری کی پوری چیپ کافی بیمار تھے تو میں نے ہسپیٹل جانا نہیں پسند کیا کیونکہ بالکل وہ آخری لگتا تھا کہ بہت زیادہ بیمار تھے جی میں تو میں نہیں جا سکی تو اب میں نے لیو یہ اپانمنٹ ویسے تھرٹیتھ نومبر کی ہے لیکن میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ میرے اب وہ چیک ٹھیک ہو گئی ہے لیکن میرے دانت جو ہے نا یہ لیفٹ سائیڈ کے کچھ اور ہونٹ جائے وہ ہر وقت نم رہتے ہیں اچھا ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ میری آج کل جو لگز ہیں وہ ایسے ہو گئی ہیں جیسے کہ بلکل ان میں جان ہی نہیں ہے اچھا تو میں نے میں جی پی کے پاس گئی ہوں کہ میری لگز بلکل میں چالیں نہیں سکتی یعنی کہ پاؤں پہ کھڑی بھی نہیں ہو رہی جی 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 انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ سرجن کے پانمنٹ یہ آسٹو آتھرائیٹیس ہے جی جی اچھا تو وہ تو میں نے بنوا لیا ہے لیکن وہ میری ما شاء اللہ میں اتنا نہیں تھی اب تو یہ ہے کہ میں جیسے کھڑی ہوں تو میں لگتا ہے کہ میری کوئی جان ہی نہیں ہے جی 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 اور ساتھ ہی جو ہے نا میرا وہ دانت اور لیکٹ سائیڈ جو ہے نا وہ نام رہتی ہے تو میں نے کہا کہ اس کی وجہ سے یہ ٹانگوں کو بھی کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں یا کیا کرنا چاہیے اپانمنٹ لی ہوئی ہے میں نے لیکن وہ تھرٹی میں ٹیلی فون رکھوں گی تو پلیز پھر ایک ٹھرٹی اکٹوبر کی ہے آپ کی نومبر کی ہے اچھا ایک میں نے نومبر کی ہے یہ داک صاحب سے میں پوچھتا ہوں یہ روشنی ڈالیں گے آپ کے سوال پہ انشاءاللہ اور یقینا یہ متاثر کر سکتی ہے ٹانگ کو بھی جی داک صاحب نے سوال سنا کہ ان کو منی سٹوک ہوا تھا جس کے نتیجے میں ان کو انٹی پلیٹلٹس دیئے گئے یا بلٹھنرز دیئے گئے اور اس کے بعد ہم اسی پر بات کر رہے تھے دیکھیں انہوں نے سوال بھی اسی سسلے میں یہ ایریا پر دیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ایریا ان کا افیکٹ ہوا جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کا ہونٹ ہے زبان ہے پہر ہے یہ لگتا ہے ان کے سمٹم سے کہ یہ ریکرنٹ ان کو یہ اٹیک ہو رہا ہے اور اس سسلے میں ان کو بہت ضروری ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ان کا سکین ہو اور اسکین سے یہ پتا چلے کہ اسٹینوسس کتنی ہے کتنی اسٹینوسس ہے 90% ہے اگر یہ اسٹینوسس جو ہے اگر یہ شریعان جو دماغ کی طرف جاری ہے اس میں ہے بظاہر یہ نظر آتا ہے ان کو اگر مجھے جو سمٹمز یہ بتا رہی ہیں تو یہ ان کی شریعان افیکٹ کر رہی ہے اب یہ اسکین کے ذریعے پتا چل جائے گا ہمیں الٹرساؤنڈ کرنے سے ساٹھ سے ستر فیصد یا ستر فیصد سے اوپر کسی بھی مریض کو یہ بلوکیج ہو تو پھر اس مریض کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اپریشن کرا جائے اگر وہ اپریشن نہیں کراتے اور اس کو نہیں کلیر کرتے تو یہ رسک ہے کہ within the next month یا within next 3 months ایک مہینے کا ان کا اپائنمنٹ ان کا تو بہت جلدی ہونا چاہیے ان کو تو اپائنمنٹ بہت جلدی ہونا چاہیے ان کو تو فوراں ویسکولر سرجی میری بہن آپ فوراں اپنے جی پی سے دوبارہ ملیں ہمارا ریفرنس دیں ڈاک صاحب کا ریفرنس دیں ان سے کہے کہ ڈاک صاحب نے جو اینا یہ کہا ہے کہ یہ فوراں جو اینا میرا جلدی اپائنمنٹ کروائیں ارجنٹ کیونکہ اس سے میرے کو خطرہ یہ ہے کہ مجھے کمپلیٹ سٹوک ہو سکتا ہے یہ ساری میری ٹانگ وغیرہ اسی کی وجہ سے افیکٹ کر رہی ہے تو یہ ایک مہینے تک آپ بیٹنی کر سکتے ہو سکتا ہے دوبارہ آپ کو اٹیک ہو سکے تو یا تو پھر آپ امرجنسی میں جا کے وہاں پہ اپنا دکھائیں کیونکہ امرجنسی میں پھر مشکل ہوتا ہے ڈپلیکس کرانا یا ہوتا ہے امرجنسی سرویسز میں وہ اس کو ان کو ایڈمیٹ کر لیں گی آپ ہیں کہ آپ پہ یہ ذرا دوبارہ پھون کر کے بتائیے گا تو ہم چاہید اور آپ کو بہتر طریقے سے بتا سکیں تو اس سلسلے میں ڈاک صاحب کے ریجن میں ہیں تو پھر ڈاک صاحب کی طرح ہاں آپ رہاں ہیں یا فوراں سرجری ضرورت ہے اب جتنی جلدی سرجری ہو یہ ان کے جو پہلے تو یہ کہ پہلے تو سکین ہو سب سے پہلے سکین ہو تو جیسی کوئی مریض اسپطال میں داخل ہوتا ہے ایسے مریضوں کو ہم فوراں داخل کر لیتے ہیں کیونکہ اسی لئے یہ کلپس دکھائی گئی ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو تیسرا ہے ٹی ٹی فور ٹائم ٹائم فیکٹر بہت امپورٹن جیس کے اندر کیونکہ اگر یہ اس کو زیادہ اس کو عرصہ دیں گی تو اگر خدا نہ خواستہ میجر سٹروک ہو گیا تو اس سے بچنا ہو گیا پھر ان کو بہت مسئلہ ہو گا اگر ان کو فالچ کا اگر پورا ٹیک ہو جائے تو پھر تو آدمی معذوری بلکل سٹروک صاحب بہت اچھا گیا اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں ہم نے پریوینشن پر بات کی ذرا تھوڑا صاحب ٹیٹمنٹ پر جو ہے نا وہ روشنی ڈالیے گا کہ کس کس طریقے سے ہم اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں تو اب اس ٹوک سے پہلے اس ٹوک ہونے کے جہاں تو اس ٹوک سے پہلے جو ہم نے جیسے پہلے بات کی ہم بلڈ پریشر کو اپنے مانیٹر کریں کہتے ہیں کہ ٹین ڈگری بلڈ پریشر کنٹرول بلڈ پریشر پہلی بات ہائی بلڈ پریشر کس چیز کو کہتے ہیں نورمل بلڈ پریشر جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ نیچے والا جو ہے وہ اسی فیصد ہے اور ایک سو بیس جو ہے اوپر والا تو جب دس وقت دل دھڑک رہا ہوتا ہے وہ جو بلڈ پریشر رہا ہے وہ ایک سو بیس ہے اور جس وقت رسیب کر رہا ہوتا ہے رسیب کر رہا ہوتا ہے بلڈ یا ریس کر رہا ہوتا ہے جو چند سیکنڈ کے لیے اس وقت بلڈ پریشر گرتا ہے انکباز اور انبسات جہاں تو وہ دیاسٹولیک اور سیسٹولیک تو ون ٹونٹی سیسٹولیک اور ایٹی اب اگر یہ نوے سے اوپر ہو جائے دیاسٹولیک اور ایک سو چالیس سے آپ کا بلڈ پریشر سیسٹولیک بڑھ جائے تو اس کو آپ ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں تو اس بلڈ پریشر کو کنٹرول آپ کا جتنا زیادہ آپ کا بلڈ پریشر ہے اس سے زیادہ آپ کا رسک اتنا زیادہ ہے اس لیے سب سے پہلے تو آپ کو بلڈ پریشر کو کم کرنے کی دوائیں لینے جو اس کے لیے سرجری جو کروٹیٹ 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 کیوپر میں بات کر لے تو مختصر کے جو جیسے یہ بہن بات کر رہی ہیں کہ اگر اس کو فوراں آپ کلیئر کرنے کے لیے تو یہ آپریشن یا تو جنرل سر انیستیزیا میں ہوگا مکمل بیوشی میں یا لوکل کے اندر ناظرین آپ نے سنا آج کتنا اہم ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا سٹوک اس کی وجوہات اس کی پریونشن اور اس کے ٹیٹمنٹ ڈاک صاحب نے روشنی ڈالی ہے اور امید ہے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا میں اجازت چاہوں گا اس پرگرام سے اگلے پرگرام تک کے لیے خدا حافظ موسیقی